بس ہر جگہ کیول ایک ہی بحث چھیڑی ہوئی تھی کہ اچار سہیتہ کب سے لاغو ہوگی مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ شیڈول جاننے کے لیے چھک ہیں زیادہ تو لمبے انتظار کے بعد اچار سہیتہ کی گھوشنا کر دی گئی ہے کیونکہ بھارت نیرواشن آیوگ نے چناؤ کے ڈیٹس بتا دیے ہیں اچار سہیتہ ہوتا کیا ہے اور اس کے کیا پرامیٹرز ہوتے ہیں اچار سہیتہ کے تحت یہ بتایا جاتا ہے کہ راجنیتک دلوں یا پارٹیوں کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے شاید آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اچار سہیتہ کے جو نیام ہے وہ کسی کانون یا سویدھان کے تحت نہیں ہے بلکہ راجنیتک دلوں کی آفسی سہمتی سے بنائے گئے یہ نیام ہوتے ہیں مزورم دی ڈیٹ او پول بیل بی سوینتھ نوومبر چھتیس گر چناؤں کاریوں سے جڑے کسی بھی ادھکاری کو کسی بھی نیتہ یا منتری سے اس کے آواز پر ملنے کی منہ ہی ہوتی ہے سرکاری خرچے پر کسی بھی نیتہ یا منتری کے گھر پر افتار پارٹی کی منہ ہی ہوتی ہے کوئی بھی نیا سرکاری کام شروع نہیں ہوتا ہے اس دوران اس دوران نیا کاموں کے لیے ٹینڈر بھی نہیں بھرا جاتا ہے یا اس دوران نیا بلڈنگوں کی کلیرنس بھی نہیں دی جاتی ہے چناؤ آئیوں کے مطابق کوئی بھی سانسط ویدھایا کے منتری اچار سانیتہوں کے دوران کوئی بھی وعدے نہیں کر سکتے کسی بھی پرکار کے سانتاؤں کے لیے اس کے علاوہ اچار سانیتہوں کے دوران کوئی بھی پریوجنا اتھوہ شیلہ نیاست کے کارکرم نہیں کیے جاتے اچار سانیتہ لاغو ہونے کے بعد کوئی بھی سرکار کسی بھی ادھکاری یا پوشٹٹ آفیسرز کا ٹرانسفر نہیں کر سکتے یعنی ٹرانسفر کرنا بہت ضروری ہے تو بھی چناؤ آئیوں کے پرمیشن کے بینا کوئی بھی سرکار یا کام نہیں کر سکتی ہے چناؤ اور ریلیو کے لیے اپنے سرکاری بہانوں کا استعمال وہ بلکل نہیں کر سکتے ہیں روزنی کے لیجی ستھانوں پر یا جلوس نکالنے یا لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کے لیے آپ کو وہاں پر موجود اسثانی پولیس سے لکھیت پر پرمیشن لینے کی اوشکتہ پڑتی ہے کس بھی منتری یا ادھکاریوں کو دوستو یہ تھی کچھ مہتفون باتیں جسے آپ پڑھائی کی نظریہ سے یا سمانے گیان کی نظریہ سے دیکھ سکتے ہیں تو جانے سے پہلے کمنٹ کر کے آپ یہ بتائیے کہ جب آپ کو اچار سہیتہ کے بارے میں معلوم چلا تب آپ کون سے ایک اکشہ میں تھے